ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹب چینل آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں فرنڈز رات میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اسسسٹنٹ ورکس کی جو بیکنے ڈیویزن میں پوسٹ ہے وہ وہاں پہ ویکنٹ نہ ہونے کے قرارن سٹوڈنٹ کا پینل واپس کیا گیا ہے اور ایسی بہت سارے کیس جو ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں سٹوڈنٹ کی جوائننگ نہیں ہو پا رہی ہے گروپ ڈی میں اب اسی کے بیچ یہاں پر ایک اور اپ ڈیٹ آ رہا ہے گروپ ڈی بھرتی پر کوٹ کیس ہو چکا ہے حالانکہ کوٹ کیس کافی پہلے ہو گیا تھا لیکن ابھی یہ سامنے آیا ہے اور کافی دنیا سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ ہسپیٹل اسسٹنٹ کی جو پوسٹ ہے اس پر جوائننگ نہیں ہو رہی ہے دو زون سے ایسی اپ ڈیٹ سامنے آئی تھی جس میں ایک تو ساؤڈن ریلوے تھا اور ایک اور زون تھا میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا تو اس میں ہسپیٹل اسسٹنٹ کو جوائننگ نہیں دی جاری ہے اس پر روک لگی ہوئی تھی تو ریزن یہاں پر سامنے نہیں آ رہا تھا حالانکہ اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو کافی پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے بتایا ایک سٹوڈنٹ نے مجھے انفرمیشن دی تھی ساؤڈن ریلوے سے کہ جو وہاں کے ورکرز ہیں جو پرائیویٹ طور پر وہاں پر کام کرتے ہیں آؤٹسورسنگ کے جاریے کام کرتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ہمیں یہاں سے نہ ہٹایا جائے اور جیسے نیو جوائننگ آ رہی تھی تو وہاں سے ان کو ہٹایا جارہا تھا اس طرح کا سننے میں آیا تھا ابھی چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کلیر اس طرح سے ہوئی ہیں کہ جو گروپ ڈی کی برتی ہے اس پر کوٹ کیس چل لائے کافی دنوں سے یہ کوٹ کیس چل لائے جس کے کارن ہسپیٹر ازیسٹنٹ کی جو جوائننگ ہے وہ رکھی ہوئی ہے تو چلی کیا ہے پور اپ ڈیٹ دیکھ لے دیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کو جرور پیس کریں تو دیکھیں میں یہاں پر آ گیا ہوں cgat.gov.in اور اس میں جو بھی کیس ہوتا ہے اس کی یہاں پر پوری ڈیٹیلز آ جاتی ہے کیس سٹیٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈائری نمبر ہے 1257.2022 تو 2022 کے راؤنڈ یہ کیس ہوا تھا اس کے بعد یہ چلتا آ رہا ہے دکشن ریلوے ایمپلائی یونین تو دکشن ریلوے ایمپلائی یونین نے کیس کیا ہے یہ ریلوے کے اوپر اور ریزن کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی یونین ہے یونین کا کہنا یہ ہے جو بھی ایمپلائی وہاں پہ کام کر رہے ہیں جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کی آؤٹسورسنگ یا ٹھیکے داری طور پہ اس طرح سے کام کرتے ہیں ان لوگوں نے کیس کیا ہوا ان کا کہنا ہے کہ جو نی ایمپلائی آ رہے ہیں اس کے قارن ان کو نہ ہٹ آیا جائے اور ان کو پرمنٹ جوب دے کے رکھیں اس طرح سے یہاں پہ کچھ ویواد ہے فیلنگ ڈیٹ ہے دیکھو 13.2022 کو یہ کیس ہوا تھا ٹھیک ہے تو 2022 سے کیس چلاوا رہا ہے اور ابھی تک اس کا impact دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو hospital assistant کی جوائننگ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے status میں ابھی بھی pending ہے مطلب کوئی فیصلہ اس پہ نہیں ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے next date ملی ہوئی ہے اور date پہ date یہاں پہ چلے دکشن ڈیلوے ایمپلائی یونین اور یہاں پہ ریلوے پہ انہوں نے case کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ دیکھو case کے status آپ دیکھنا 2022-2023 تک یہ آگیا ہے 2022 سے چلتے چلتے اور اس میں ابھی بھی hearing وغیرہ چل رہی ہے جس قارن سے hospital assistant کی جو joining ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے ساؤدھن ڈیلوے میں اور ایک zone عورتہ حید اس میں بھی joining نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ ایک بڑا reason ہے اب دیکھو یہاں پہ ان چھاتروں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے جنہوں نے exam دیکھے پی ای ٹی دیکھے اور سارے stages کو clear کر کے ایک job لی ہے ان کا تو عدیقار بنتا ان کو job ملے اب وہ outsourcing والوں بندوں کو رکھیں یا نہ رکھیں وہ ایک الگ issue ہے لیکن ان کی joining پہ روک لگا دینا یہ بالکل غلط ہے اور یہاں پہ یہ stay لگا ہوا ہے ان کی joining پہ اس لئے joining نہیں ہو رہی ہے تو ان چھاتروں کی بینا کوئی غلطی ہوئے بھی ان کو joining نہیں مل رہی ہے یہ ایک سب سے بڑا یہاں پہ ویواد دیکھنے کو مل رہا ہے اور عدیق تر zone میں ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے railway کے failure یہاں پہ نظر آ رہے ہیں student ایک جو محنت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے job ملے میری life settle ہو لیکن ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اس کو job نہیں مل پاتی ہے تو بڑا معاملہ ہے یہاں پہ یہ case والا اور بہت دن پہلے جب میں نے اس پہ ویڈیو بنایا تھا تب کاوی لوگوں نے بولا تھا کہ کوئی case نہیں ہے آپ fake ویڈیوز بناتے ہو تو دیکھو اب یہ case کی diary number وغیرہ پورا سامنے آ گیا ہے اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جب میں نے ویڈیو بنایا تھا تقریباً دو مہینے پہلے وہ ویڈیو میں نے بنایا ہوگا اگر آپ search کریں گے تو شاید آپ کو مل بھی جائے گا وہاں پہ میں نے یہی چیزیں بتائی تھی کہ hospital assistant کو joining نہیں مل رہی ہے کیونکہ وہاں پہ employees درنا وغیرہ دے رہے تھے تو وہاں پر اس time پر آپ لوگوں نے بولا تھا مطلب آپ میں سے کافی لوگوں نے بولا تھا کہ fake news circulate کرتے ہو تو دیکھو fake کچھ بھی میرے چینل پر نہیں بتایا جاتا ہے کبھی بھی ٹھیک ہے چیزیں ساری آپ کو authentic way میں بتائی جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا معاملہ سامنے آیا تھا information میں نے آپ کو دی دی ہے تو hospital assistant کی joining اگر آپ کے زور میں بھی نہیں ہو رہی ہے تو یا تو آپ rt لگا کے اس کا جو reason ہے وہ جان سکتے ہیں یا پھر اپنے office میں جا کے rrc میں جا کے بھی آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں باقی دیکھو جن کے ابھی تک joining نہیں ہوئی ہے ان کو تھوڑا سا یہاں پہ active رہنا پڑے گا آپ کو جو ہے کیونکہ railway اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتائے گا اگر آپ کے بہت دن سے joining letter نہیں آیا ہے صرف آپ کو post callotment ہے panel آپ کا آیا ہوا ہے تو چاہے rt لگاؤ rrc visit کرو لیکن آپ کو اپنی side سے pressure بنانا پڑے گا تب ہی چیزیں clear ہوں گی otherwise دیکھو 2018 19 سے چلی بھی آرئی برتی 2023 تک آگئی ہے اور no doubt یہ 2025 تک بھی جا سکتے ہیں جس طرح سے railway کام کرتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا activity اپنی دکھانی ہوگی اور آپ کو جو ہے اس چیزوں کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو alert way میں آپ کو دیکھنا ہوگا باقی آپ کی کیا رہا ہے comment box میں آپ لکھ سکتے ہیں